جسے اگر میں یہاں پہ مینشن کروں تو یہ ہمارے پاس ایک کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے اس کو میں نیم کرتا ہوں اس ٹرائنگل اگر آپ دیکھیں تو اے بی سی تین اس کے ورٹسز ہیں تین اس کے ورٹسز ہیں یعنی تین اس کے کونے ہیں تین اس کی سائیڈز ہیں اے کے سامنے سمال سائیڈ اے ٹھیک ہے اس کے سامنے سمال سائیڈ بی اور اس کے سامنے سمال سائیڈ سی تین اس کے اینگل ہیں اینگل اے ہے اینگل بی ہے اور اینگل سی ہے اب ٹرائنگل کی کانگرنسی سے کیا مراد ہے یعنی دو ٹرائنگل کب کانگرنس ہو سکتی ہیں جب ایک ایسی ٹرائنگل جس کے جو کہ exactly اس طرح کی ہو size میں بھی اور shape میں بھی اور اس کے angles بھی اس طرح سے ہو ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کہلائے گی concurrent triangle یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں اسی ٹرائنگل کو یہاں سے copy کر دوں ٹھیک ہے اسی ٹرائنگل کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں چلیں ہم name جو ہیں وہ change کر لیتے ہیں ہم remove کر دیں گے چلیں جو میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو paste کر دیا اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس چلیں جو ہم اس کے name جو ہیں وہ change کر دیتے ہیں اس کو ایک different name دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے یہاں پیسے remove کر دیا چلیں ہم اس کو remove کر دیا جی erase کر دیا ہم نے اور اس کو ہم ایک different name دیتے ہیں لیکن triangle exactly وہی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا سکتے ہیں جی کہ یہ ہمارے پاس triangle ABC تھی اور یہ ہمارے پاس triangle جو ہے وہ دی سی ایف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بی سی ڈی ای اور ایف اب ای کے سامنے سائٹ جو ہے وہ small a small e sorry small e ایف کے سامنے والی سائٹ small f اور ڈ کے سامنے والی سائٹ small d اسی طرح تین angles اس کے جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم ان کی cross pondence لیتے ہیں ٹھیک ہے triangle کی cross pondence cross pondence سے مراد کہ کون سی سائٹ کس کے ساتھ compare کی جا سکتی ہے اگر میں اس کی cross pondence لیتا ہوں triangle ABC کی cross pondence یعنی موازنہ کریں گے ہم ان کی sides کا اور angles کا triangle d e f کے ساتھ d e f کے ساتھ اگر آپ ان کی name دیکھیں تو name بھی میں نے اس کے اس طرح سے رکھے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو a جو ہے وہ a کے ساتھ ہے a جو ہے وہ sorry d کے ساتھ ہے b جو ہے وہ e کے ساتھ ہے اور c جو ہے وہ f کے ساتھ ہے اب ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس triangle ان دو triangles کے اندر اگر angle a جو ہے وہ exactly concurrent ہو جائے یعنی size میں برابر ہو جائے کس کے angle d کے کیونکہ اگر آپ a کا دیکھیں a کا cross ponding angle کونسا angle d اسی طرح سے اگر angle جو ہے b وہ exactly concurrent ہو جائے b کا cross ponding کونسا ہوگا کس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے e سے اگر آپ دیکھیں تو a b c triangle کی طرف میں a اس کے angle لکھ رہا ہوں اور d triangle کی طرف میں اس کے دوسری triangle کے angles کو یہاں پہ mention کر رہا ہوں اب یہاں پہ last rager اگر angle c جو ہے وہ concurrent ہو جائے angle f کے ساتھ angle basically اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو دو arms یہاں پہ یہ اس کا ایک عام ہے یہ اس کے دو عام ہیں تو یہ basically ہمارے پاس angle کہلاتے ہیں یہ بھی angle ہے اسی طرح یہاں پہ بھی اس کے دو arms ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں angle اب ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ اگر دو triangles کے angle آپس میں congruent ہیں ٹھیک ہے تو triangle congruent ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن triangle کے لیے congruent ہونے کے لیے ساتھ جو condition وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ان کی دو جو آپ کے پاس ان کے تینوں angles congruent ہیں تو پھر اگر ہم نے sides کا بھی دیکھنا ہے side جو ہے وہ بھی congruent ہونی چاہیے اگر آپ a b کے congruent side دیکھتے ہیں cross pointing side دیکھتے ہیں تو side d e ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے a b جو side ہے ٹھیک ہے وہ congruent ہونی چاہیے side d e کے اسی طرح سے جو side b c ہے وہ congruent ہونی چاہیے side e f کے اسی طرح سے جو side c a ہے وہ congruent ہونی چاہیے side f d کے اب اگر ان کی sides بھی آپس میں congruent ہیں تو یہ understood سی بات ہے کہ دو triangles ہوں گی آپس میں کیا ہوں گی congruent ہوگی then آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ triangle a b c a b c will be congruent to triangle d e f ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہم نے یہ result شو کرنا تھا اس کا مطلب ہے دو triangles کے لیے congruent ہونے کے لیے جو conditions ہیں وہ یہ ہیں کہ corresponding angle جو ہیں وہ congruent ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور corresponding sides وہ بھی congruent ہونے چاہیے اب یہاں پہ ہم نے کچھ فردر جا کے loss پڑھیں گے اگر sides جو ہیں triangle کی آپس میں congruent تو یہ understood ہے کہ angle congruent ہی ہوں گے لیکن اگر angle congruent تو یہ side congruent ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ اگر میں اس کو یہاں سے extend کر دوں angle اس کا یہی ہے اس کو یہاں سے extend کر دوں تو یہ بھی یہاں سے extend ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے angle اگر آپ یہاں دیکھیں اس triangle angle وہ same ہوگا لیکن side جو بڑھ اس کا مطلب ہے اگر 3 angle congruent ہے تو triangle congruent ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی لیکن اگر 3 sides congruent ہیں تو triangle understood congruent ہوگی اسی طرح سے اگر 2 angle اور concluded side included side اگر 2 sides اور concluded angle اگر A C side لے لیں اور B side included angle C ہو جائے گا اسی طرح اگر دی F side لے رہے اور E F side لے رہے اور concluded angle F ہو جائے اگر یہ congruent ہے تو تب triangle آپس میں کیا رہنی چاہیے